ایک طرف پاکستان سے حلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے بھارت ہمیشہ قوام متحدہ سلامتی کاؤنسل قراردادوں پر عمل درامت کی راہ میں حائل رہا ہے وزیر خارجہ بلال پھٹر زرداری نے مسئلہ کشمیر کے حل کا معاملہ اٹھا دیا بھارت نے مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹیں ڈالیں ہندوستان پر مقبوضہ جمہو کشمیر کے بارے میں یک طرفہ غازبانہ اقدامات واپس لینے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے ایکنومک لاؤس آلریڈی پاکستان کا بے شمار ہو چکا ہے اور ڈالر ایک دو سو چالس سے تجاوز کر جانا یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے پاکستان کے لیے میرے پروگرام میں شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دھائی سو روپے تک جائے گا اور اب مجھے ڈر ہے خطرہ ہے کہ کہیں یہ بات واقعی میں سچ ثابت نہ ہو جائے کیونکہ ایک طرف پاکستان سہلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے ایکنومک لاؤس آلریڈی پاکستان کا بے شمار ہو چکا ہے اور دوسری طرف ہمارے یہاں کی پولیسیز انکنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے یہاں بزنسز بھی سفر کر رہے ہیں اور ڈالر کے مہنگے ہونے کی وجہ سے جو بزنسز امپورٹ کرتے تھے چیزیں جس تو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے انیکہ نسار رو رہی ہے اور آنگے انیکہ نسار بات کر رہی ہے کہ اس طریقے سے پاکستان کی جو ارث ویوستہ ہے اسے بچایا جا سکتا ہے یا اسے کسی طریقے سے پھر سے کھڑا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور آنگے انیکہ نسار کرے گی پاکستان کے فیمس ارث ساستری سے بات جو کی کلیر بتا رہا ہے کہ بہت مسکل ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات پاکستان میں حالی میں جو فلڈ آئے ہیں فلڈ آنے کے بعد کی سیچویشن آپ کو پتا ہے کئی مہینوں لگ جاتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا کتنا ڈیمیج ہوا وہ اب چیزیں پتا چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہے یہ ویڈیو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کرے گا بہت سارے ممالک رشیہ کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر اب انڈونیزیا بھی شامل ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی جو پیٹرولی مصنوعات آ رہے ہیں وہ مہنگے مصنوعات آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک عام سارف چاہے وہ بجلی کا سارف ہو چاہے وہ گاڑی کے اندر فیول ڈلوانا ہو وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے ایک شخص جس کا خرچہ شاید اپنی گاڑی کے فیول کا پندرہ ہزار روپے ہوا کرتا تھا اب وہ چالیس ہزار تک پہنچ گیا ہے اور معاملات یہاں تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں سولہ اگست کو ڈالر کی جو قدر تھی دو سو تیرہ روپے تھی اس کے بعد 29 آگست کو آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد جو ہے وہ یہ ڈالر ٹو ایٹین کے اوپر تھا بائی دار ٹائم ٹو ایٹین پہ آ چکا تھا لیکن کوئی بہتری کی طرف ڈالر نہیں گیا 31 آگست کو آئی ایم ایف سے کس ملتے ہی ڈالر دو روپے اور بڑھ گیا تین روپے اور بڑھ گیا اور دو سو ایکس کے اوپر چلا گیا الٹی گنگا بہنے لگ گئی جہاں بہتری ہونی تھی وہاں بہتری ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی آج جو ہے اوپن مارکٹ کے اندر ڈالر دو سو چالیس سے اوپر ہے کل بھی دو سو چالیس سے اوپر تھا اور انٹر بینک کے اندر بھی معاملات اس طرح کی صورتحال ہے کہ جیسے ڈالر جو ہے وہ خنجر لے کر پاکستانی عوام کا قتل کرنے نکلا ہوئے ہونے کی حوال ہے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا کون دے گا یا کوئی دے گا بھی یا نہیں دے گا وہ اسپیشلی وہ جو دوست جن کی طرف ہم دیکھا کرتے تھے اب انہوں نے بھی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ اپنی آنکھیں پھیرنا شروع کر دی ہیں ڈاک صاحب لیکن جن دوستوں نے وہ جو ابھی ایک سال کی مدد بڑھائی بھی ہے تین عرب ڈالر والی سعودی عرب نے اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا پاکستان کی اکانومی کو کوئی پوزیٹیو ٹرینڈ دیکھن میں آتے ہیں اٹلیس ڈالر کی قدر کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے کچھ مہنگائی کے اندر کمی نظر آتی ہے کچھ سرٹینٹی نظر آنا سٹارٹ ہوتی ہے مفتا اسماعیل صاحب نے بولا کہ جی آئی ایم ایف نے اب ہم لوگوں کو لون اپروو کر دیا یہ والا لون کا یہ والی پارٹ بھی آ جائے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا اب چیزیں سمود ہو جائیں گی مارکٹ نے اس بات کو ریجیکٹی کر دیا کمپلیٹلی آپ تو پولیٹیکل اکانومی بڑی گہ رہی نظر رکھتے ہیں یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے دیکھیں انیکہ اس وقت جو سنگین اور خطرنات قسم کا کرائیسز ہے وہ ڈالر کی خطان ہے اس کو ہم لکھتے بھی گرنچ کہتے ہیں کیا ہی وہ انٹر بینک ہو چاہیے وہ اوپن مارکٹ ہو پانکستان میں ڈالرز ہو گئے ہیں ختم اور آپ سوچئے کہ ہم نے 20-25 بلین ڈالر کا پیٹرول خریدنا ہے 3 بلین ڈالر کا تو ہم نے کھانے بنانے کا تیل خریدنا ہے کوئی 2 بلین کا کوئلہ خریدنا ہے 3 بلین کی ایلن جی خریدنی ہے پھر سلاب ہے 2-3 بلین ڈالر کی گندم بھی خریدنی ہوگی کوئی 70 ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا خطارہ پورا کرنا ہے کوئی 70 ڈالر کے کردے واپس کرنے ہیں اور ڈالر ہو گیا ختم اور فوکس ہمارا شارہ ایک پہ ہے کہ ایک ٹی و آرمی سٹاپ کون بنے گا تو پھر یہ کیسے معاملات ہوں گے مجھے تو ہارون صاحب بڑا سیریسلی یہ لگ رہا ہے کہ we are rushing into some sort of a financial emergency یہاں کو declare کرنی پڑے گی اگر تو سمت میں آپ چلتے رہے یہ سمت میں ہم جا رہے ہیں تو بڑا باظے ہے کہ we are soon اور very soon going to hit into some sort of financial emergency اور financial emergency میں یہ ہو جائے گا کہ اتنے سارے ڈالرز رہ جائیں گے کہ یا تو آپ گندوں میں امپورٹ کر لیں کچھ کھانے پکانے کی چیزیں امپورٹ کر لیں اور یا پھر آپ اپنے کردے اتاریں دونوں گاں میں کٹھے نہیں کر پائیں صحیح تو مجھے حالات خراب سے خرابتار ہوتے جا رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اگر ہماری فوکسز اور اگر ہماری ترجیحات یہی رہیں ٹھیک ہے اچھا اور ترجیحات تو فیلحال نویمبر تک تو یہی نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب تو آپ ذرا بڑی خوفناک قسم کی خبر سنا رہے ہیں لیکن شکیل رامیز صاحب ہم لوگ تو باقی دوستوں کی طرف بھی دیکھ رہے تھے انویسمنٹ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے چین ہو امریکہ ہو باقی ہمارے عرب ممالک دوستوں ہم اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے کبھی ذرا شیشہ آئینہ سامنے رکھ کے ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پتہ نہیں شاید ہمیں اپنی شکل پسند نہیں آتی سے پتہ چل جاتا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے دیکھیں جو بات ہے نا کہ ہم اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے یہ ہم نے شروع دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سٹرکچر سسٹم ہے کہ جس میں ہم نے انویسمنٹ کو ہم کوئی تین طرح حمیت نہیں دیتے ہیں ہم کرزے لینے کو ذرا حمیت دیتے ہیں ہم جب مفت کا جنسے کو پیسہ آجے تو ذرا حمیت دیتے ہیں تو اس پیسے کو نا مفت میں بانٹنے کو بھی حمیت دیتے ہیں جس طرح ساس پروگرام کھڑا کر دیا بینزر انکم سپورٹ پروگرام کھڑا کر دیا آپ نے پروڈکٹر رسورس پہ نہیں لگاتے ابھی بات کر رہے تھے فرق صاحب کہ شاید ہم ہٹ کریں ابھی دیکھیں نا ابھی سعودی ریبیہ کا 3 بلین نکال دیں اور چائنہ کا 4.5 بلین نکال دیں تو کیا ہم امرجنسی تک کون چکے ہیں کہ پہنچنے والے ہیں پھر یعنی کہ یہ ہمارے دوست ہیں نا دو تین جو کہ دنیا میں ہمارے ساتھ سمیشہ کھڑے ہوتے ہیں وہ آر ایڈی آپ کو ساڑھے ساتھ بلین کا جانگر مل چکا ہے اس کے باوجود آپ کے پاس یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہم جس طرح فرق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی نہ ٹکر مارنے والے ہیں اور اس سٹیج لگ پہنچنے والے ہیں دو چیز یہا کہ ہمیں جو بیسک چیز ہے سمیشہ والی ایک تو ڈالر کی بات کر دی ہم نے کہ ڈالر کی قیمت تو امریکہ میں بھی بڑھ رہی ہے امریکہ کا ڈالر سٹرانگ ہو رہا ہے اور وہاں بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی میں پاڑ رہا تھا کہ بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن میرا مسئلہ نہیں ہے اگر ان کو اپنے ملک میں انفلیشن مسئلہ نہیں ہے تو دنیا کے دن کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو وہ تو ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی طرح سے سپورٹ ملے گی وہ اتنی بڑی ذرا نہیں ہے دوسری بات یہا کہ ہمیں نا جو بیسک نکلنا چاہتے ہیں اگر ہماری خواہش ہے تو پوری صرف یہی ہے کہ ہم انفلیشن رجیم میں جائیں اب دیکھنا فلاڈ آیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم وکٹم ہوت کا کارڈ کھیل رہے ہیں بہت ہی وکٹم ہوت سے آپ کو کچھ نہیں ملنا آپ نے کسی نے آپ کو پینٹس دینے لوگوں نے آپ کو دیکھیں پوری دنیا میں ہر دوسرا ملک جو کلائمٹ چینج سے ورنریبل ہے پھر فنانشل کراچس آیا ہوا پوری دنیا میں آپ یورپ کی مارکٹ کو پڑے جرمین میں فارمر جو ہیں کے روڈز پہ آ چکے ہیں نیزر لینڈ میں آ چکے ہیں ان کے کرافٹس میں جانی کے ادھر آ چکے ہیں وہ کہہنے کہ ہمیں دو یوکے میں وہ ملکہ ایک ایلزبیت کے بات کہنے میں سننے میں آ رہا ہے وہ ایک سیریز جو ہے کہ مقصد دپارٹمنٹ سے اپنی سٹرائکس لانچ کر رہے ہیں یو ایسے میں یہ ہو رہا ہے اس سٹیج پہ آپ جا کے لوگوں کہتے ہیں ہمارے فلاڈ آگا میں پیسے دے دیں خرات میں تو کوئی دے گا اس کا ایک ہی حال تھا کہ ہم اپنا ایک بیٹر بیزنس پلان بنائیں جس طرح کے بھی جانی کے سکوٹ لینڈ میں بھی ہوا تھا جو کاپ ہوئی تھی کیسے بنائیں ابھی دوپٹر صاحب نے بولا کہ اس طرف دہان ہی نہیں ہے ہمارا دیکھیں کسی راکہ کو بنانا ہے یہ بات شروع کر نہیں ہے اگر تو فاتح سیک آف ڈیبیٹ ہم ادھر لگے رہتے ہیں ایک دوہے برا کیاکوں کے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا ملوہ ہے کہ ہم بھی ان سے کوئی خاص مختلف نہیں ہیں جن کو ہم ابھی برا کیا رہے ہیں دیکھیں آپ کسی راکہ کوئی چیز پھینکیں شاید کچھ کوئی کلک کر جے آپ یہ بتائیں آپ کا پلان کیا ہے آپ ٹیبل پہ رکھئے ڈیبیٹ کے لیے کہ ہم باقیوں سے اس طرح مختلف ہیں ہم شورٹ ٹرم جو میکرو انسٹیبیلٹی یا اس کو ایسے ڈیل کریں گے گروت کے لیے یہ پانچ سٹیپس ہیں آئیے آپ ہم سے ڈیبیٹ کیجئے یہ اس وقت ڈیبیٹ ٹی بی کے اوپر اور چیزوں پر یہاں جانی چاہیے جو رولنگ کولیشن ہے ان کا تو ٹارگیٹ بڑا کلیر تھا کہ وہ صرف آئیے میں ایف پروگرام ریوائیو کرنا چاہ رہے تھے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا یہاں پر بات کر رہی ہے انہی کا نسار کی ساتھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرشنالٹی بیٹھی ہوئی ہیں اور بات کر رہی ہیں پاکستان میں ابھی چل رہے ہیں دو طریقے کے کرائیسز پاکستان کا سب سے بڑا کرائیسز ہے پولیٹیکل کرائیسز آپ کو بتا دوں کہ عمران خان ابھی چھے مہینے لگ بھگ ہو جائیں گے چھے مہینے پہلے اپنا پی ایم پوسٹ چھوڑ چکے ہیں اور یہ میرے حساب سے عمران خان کے لئے کافی بڑا ایڈوانٹیج ہوا فائدے مند ہوا کیونکہ عمران خان رہتے ہیں جب پی ایم تھے تو انہوں نے کچھ کیا تو تھا نہیں سب ایسے ہی چل رہا تھا ان کے کاریکال میں تو جو بطلب وہ اپوزیشن بات کرتی تھی اس ٹائن پہ اب وہ بات وہ کرنے لگے ہیں یہ پاکستان کی ارثویوستہ خراب ہے یہ ہے وہ ہے فلانہ ٹھیکانہ چار سال تو بھی یہ آپ تھے نا آپ کی جواب داری بنتی آپ کی جواب دے ہی ہوتی ہے آپ جواب دیں کہ کیا ہوا پاکستان کی ارثویوستہ کیوں نیچے گئی کیوں پاکستان آئی ایف کے سامنے جا رہا ہے بھیک مانگنے کے لئے کیوں پاکستان کی ایسی حالت ہے تو عمران خان یہ سوال اب اپوزیشن میں بیٹھ کے کرنے لگے ہیں عمران خان پاکستان میں بہت popular leader ہے عمران خان پاکستان کی آرمی کے دورہ لائے گئے ایک کٹ پتلی بجیر آجم تھے بٹ اب یہ آرمی کے لئے ناسود بن چکے ہیں کیونکہ عمران خان انڈارکلی آرمی کو بھی دھمکی دی رہا ہے اس لیے میرا فول سپورٹ ہے عمران خان کو کہ یہ فیوچر میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان جیتیں کیونکہ عمران خان جیتیں گے تو بھارت کے لئے بہت اچھا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کچھ اوور سمارٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلم اممہ کا لیڈر یہ فالانہ ٹھکانہ اور یہ پاکستان کو اسلام اسلام کے نام پر ہی پروجیکٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو پتا ہے دنیا میں کیا میسج جائے گا اور پاکستان میں کتنا انویسٹمنٹ ہوگا تو یہ چیز تو آپ سمجھ جائیں یہ امریکہ اور چین کے بیچ immediate کرانے کی کوسس کرتے ہیں یہ ترکی اور جو عرب ہے اس کی لڑائی کے بیچ معاملہ solve کرانے کی کوسس کرتے ہیں یہ ایران اور عرب کے بیچ سعودی عرب کے بیچ معاملہ solve کرانے کی کوسس کرتے ہیں جو چودہ سال سے معاملہ چل رہا سی ہے سننی یہ solve کرانے کی کوسس کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بندہ کتنا بڑا والا ہے اور یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے تو اس حساب سے میرے حساب سمران خان کو آنا بنتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ